بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں سویل خان ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج تاریخی فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہونے جارے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے حکومت کو ایک اور توفہ پلیج میں دے کر دے دیا ہے اور آج سپریم کورٹ کے پانچ سکری لاجر بینڈ جس کو ہٹ کر رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ ساتھی چار جج سائبان جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس مزرعالم میاں خیل اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل آئین کے آرٹیکل ترسٹ ایک پر جو نظرسانی کی درخواست ہے دائر ہوئی تھی اس پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے اور پارلیمنٹ میں اب جو لوٹا کریسی ہوتی ہے جو پارلیمنٹ میں جو ووڈ کی خرید و فروخت ہوتی ہے کسی پارٹی کے رکن کو جب کوئی منحرف رکن جو ہے وہ اگر دوسری پارٹی کو ووڈ دیتا ہے اور وہ لوٹا بن جاتا ہے تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کے پارلیمنٹ میں کھلے عام جو ہے لوٹا کریسی کو فروخت دینے کو برقرار لکا ہے اور اب کھلے عام جو ہے وہ ووڈ بکھیں گے اور مچھلی بازار لگے گا پارلیمنٹ ہاؤس میں چلتے ہیں اس پروگرام کی جانب آج پانچ اپنی لاجر بینچ نے باقیدہ طور پر متفقہ فیصلہ سنایا ہے کہ جو دو ہزار دو ہزار بائیس میں جو صدارتی ریفرنس آیا تھا اور اس میں صدارتی ریفرنس میں اس وقت کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک رائے مانگی تھی تشریف مانگی تھی کہ ان کا جو آرٹیکل تریسٹ اے ہیں تریسٹ اے میں کیا ہے ناظرین تریسٹ اے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تریسٹ اے کے مطابق اگر کوئی بھی کسی پارٹی کا رکن اگر اسیملی میں اپنے پارٹی کے منشاہ اپنے پارٹی کے مرضی کے خلاف کسی دوسری پارٹی کو ووڈ دیتا ہے تو وہ نا اہل ہو جاتا ہے یہ بیسک چیز ہے آئین کے آرٹیکل تریسٹ اے میں یعنی دیفیکشن کلاس ہم اس کو کہتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ جو دیفیکشن کلاس ہے اس میں جو دوہزار بائیس میں جو فیصلہ آئے تھا اس صدارتی ریفرنس میں پانچ رکنی لاجر بینچ سابق چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بنگیال کی سربرائی میں صدارتی ریفرنس میں انہوں نے پھر فیصلہ سنایا تھا اور یہ قرار دیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی کا رکن اگر منحرف رکن اگر وہ پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا تو لہٰذا اب جو اس کے بعد جو نظرسانی کی جو درخواستیں آئی تھی اس پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر وہ فیصلہ دوہزار بائیس کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ قلدم قرار دیا ہے اور جو سپریم کورٹ بار اسیسیشن کی جانب سے جو اپیلے جو نظرسانی کی جو درخواستیں دائر ہوئی تھی اس کو باقاعدہ طور پر منظور کرتے ہوئے آج یہ متفقہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو ناظرین یہ جو اس پر جو اثرات ہوں گے اور آج سماعت کے دوران پاکستان تریکن صاحب کی جانب سے اس کے وکیل کی جانب سے جو جو کچھ کہا گیا وہ بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے لیکن نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس سے کہ وہ اس چنل کو ضرور سبسکرائب کریں تو آج جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو اس سماعت کے دوران بیرسٹر علی زفر صاحب نے چونکہ کل انہوں نے کل اجازت مانگی تھی عدالت سے جب وہ عدالت کو یہ کہہ رہے تھے انہوں نے بینچ پر اعتراض کیا تھا کہ یہ جو پانچ لکنی بینچ ہے یہ اس کیس کو نہیں سنتا کیونکہ یہ بینچ جو ہے یہ غیر قانونی طور پر جو ہے یہ بینچ بنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایٹ کے مطابق جو تین لکنی کمیٹی ہوتی ہے اس میں جو تین ججز ہوتے ہیں بشمول چیف جسٹس کاجی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ جو دوسرے سینئر جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ لمبی کہانی ہے لیکن یہ جو اس پر ان نے بعد میں پھر جسٹس جب آرڈیننس آیا اس ایک میں ترمیم کی گئی اور اس کے مطابق پھر جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ تو کمیٹی کے رکن تھے لیکن اس کے جو تیسرے رکن تھے جسٹس منیب اختر ان کو اس سے اٹا دیا گیا اس کمیٹی سے کیونکہ آرڈیننس میں یہ آیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے مرضی کا جج جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں تو جب یہ آرڈیننس آیا تو جسٹس چیف جسٹس کاجی فائز عیسیٰ نے پھر جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے ہٹا کے اس کے جگہ جسٹس آمین الدین خان کو شامل کر دیا اور اس کے بعد پھر جسٹس سید منصور علی شاہ جو اس کمیٹی کے اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں انہوں نے اس پر اعتراض کیا ایک لیٹر لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کیوں مونی بختر صاحب کو نکالے ایک لمبی کہانی ہے پہلے بھی ہم پروگرام میں کہہ چکے ہیں لیکن جو پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے کل انہوں نے بینچ پر اعتراض کیا تھا لہٰذا بینچ نے اس کا یہ اعتراض جو ہے وہ مصرد کر دیا تھا اور اس کے بعد بیرسٹر علی زفر کو کہا تھا کہ آپ اپنی میرٹ پر دلائل دیں تو پھر اس نے نکا علی زفر صاحب نے کہا کہ میرٹ پر دلائل میں ت دوں گا کہ جب میں اپنے موکل یعنی عمران خان جو کہ اس وقت وابندس الاصل ہے اڈیالا جیل میں میں ان سے انسٹرکشن لوں گا ان سے مشاورت کروں گا اس کے بعد پھر جو ہے میں اس کوٹ کے سامنے دلائل دوں گا تو اس کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر ایڈیشن اٹانی جنرل کو کہا تھا کہ آپ ان کی جو عمران خان سے جیل میں جو ہے اورنجمنٹ کر رہے تاکہ ان سے ملاقات کی جائے تو آج ملاقات کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر علی زفر نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جناب میرے موکل عمران خان صاحب چونکہ اس کیس میں ریسپونڈنٹ ہیں مدعالے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کوٹ سے وہ باتیں کریں لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو ایک آئینی معاملہ ہے اور اس پہ جو ہے ان کو کیا آپ جب وکیل ان کے موجود ہے تو ان کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ عدالت کو ایڈریس کریں ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر علی زفر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے ادایات کے مطابق ک کل میں ان سے جیل میں ملا لیکن جیل میں جو میری ان سے عمران خان سے ملاقات کرائی گئی وہ اکیلے میں نہیں کرائی گئی اور انہوں نے یہ مدعہ پیش کیا کہ جب ایک وکیل کا اپنے موقع سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ اکیلے میں ہوتی ہے تاکہ وہ ان سے بات کریں لیکن کل اڈیالہ جیل میں پولیس جو ہے ان کے سر پر کڑی رہی اور لہٰذا پھر عمران خان صاحب نے ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ چونکہ یہ بنچ کسٹیٹوشنلی یہ بنچ آئینی اور آئینی طور سے یہ بنچ نہیں بنایا گیا تو لہٰذا بیرسٹر علی زفر نے عدالت کو بتایا کہ مجھے کھلی طور پر انسٹرکشن ہے کہ میں اب اس کیس کو مزید آگے پرسو نہیں کر سکتا اس کی پیروی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے فلائنٹ یعنی عمران خان کی یہ ہدایت ہے کہ وہ اب اس کیس کا حصہ نہ بنے اور اس سے بائیکورٹ کریں پھر چیف جسٹس کازیفہ عیسیٰ صاحب نے ان کو کہا کہ جناب آپ پھر ہم ایسے کریں کہ آپ چونکہ آفیسر آف دی اس کورٹ کے آفیسر بھی ہیں آپ ہمیں ایسے عدالتی ماؤن کے ذریعے تو پھر علی زفر نے بطور عدالتی ماؤن ان کو بتایا اور پھر وہی باتیں انہوں نے کی کہ چونکہ یہ جو صدر نے جو ریفرنس بھیجا تھا اور اس پر جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں منحرف عراقین کے ووٹ شمار نہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ یہ ان کی ججمنٹ تھی تو لہٰذا وہ ججمنٹ یہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ علی زفر نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آج تمام اخبار آپ کے مین ہیڈ لائنز ہیں جس میں پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کل کہا تھا کہ جناب اگر پچیس اکتوبر سے پہلے جو ہم آئینی ترامیم کر رہے ہیں اگر یہ نہ ہونے دی گی تو اس کے بات نہیں ہوگا یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں یہ جو بھی آئینی ترامیم لا رہے ہیں سپریم کورٹ کے برابر ایک اور آئینی عدالت بنا رہے ہیں تو بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر پچی اکتوبر سے یہ پہلے یہ ترامیم نہ کی گئی نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد نہیں ہو سکے گا تو لہٰذا آج علی زفر صاحب نے بھی عدالت کو یہ بتایا کہ جناب اتاثر دیا جا رہا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے بائیس دوہزار بائیس کے فیصلے کو معتل کریں گے تو اس کا کھلا کھلا پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ پارلیمنٹ میں جو ہے فلور کراسین کو یعنی لوٹا کریسی کو ووٹ خریدنے کی جو جو پراسس ہوتا ہے اس کو پھر آپ قانونی طور پر بنا دیں گے پھر نے عدالت سے یہ کہا کہ جو حکومت آئینی ترامیم لا رہی ہے اور اس سے یہ تاثر جائے گا کہ عدالت ہارس ٹریڈن کو یعنی لوٹا کریسی کو پارلیمنٹ میں وہ فروغ دے گی اجازت دے گی جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس بات پر آپ سے آپ کو توہین عدالت لگا سکتے ہیں کہ کل کل کے توہین عدالت لگا سکتے ہیں کل آپ نے ایک طریقہ اپنایا ہے آج دوسرا طریقہ اپنایا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ کل آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے کر پرائن سے مشاورہ کروں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جن آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس پر چیف جسٹس کا عزیف فائز نے کہا کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ ہماری عزت کرے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا کہہ کر بہت باری بیان دے رہے ہیں آپ انہوں نے علی زفر کو کہا کہ جو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں جو بیان دیا ہے یہ بہت بڑا باری بیان ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اور جب ہم آپ کو بتائیں گے تو پھر آپ کو بڑی شرمندی ہوگی تو چیپ جسٹس نے ریمارکس بھی دیئے کہ ججز کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے حسانی ہے کہ ادارہ ٹوٹ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں علی زفر نے کہا کہ میں نے ساڑھے گیارہ بجے کے بعد جو گفتگوٹ کی ہے وہ بطور عدالتی معاون کے بطور وکیل پی ٹی آئی میں کیس کی کاروائی کا حصہ نہیں ہے جب انہوں نے عدالتی معاون کے ذریعے انہوں نے باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بطور عدالتی معاون اس عدالت کے سامنے اپنی معروضات پیش کی ہیں وہ نہ کہ بطور پی ٹی آئی کے وکیل تو انہوں نے کہا کہ علی زفر نے کہا کہ آرٹیکل ترسٹ ایک کا فیصلہ ہارسٹیڈن کو روکتا ہے جس طرح پہلے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے دوہزار بائیس کی جو ججمنٹ میں اس میں یہ متفعہ تین دو کے تناسب سے وہ فیصلہ آیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منیب اختر نے یہ میجورٹی ڈیسیزن دیا تھا جبکہ دوسرے دو رکن جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس مذر آلمیہ خیل نے اس کی مخالفت کی تھی تو آج کی یہ کاروائی ہوئی اور اس میں کہا کہ آہ آہ علی زفر نے یہ بھی کہا کہ آہ آہ اگر کس اگر آپ اس کیس کا فیصلہ دیتے ہیں یعنی اگر سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ آپ کلا دم کر رہا تھے تو پھر اس میں مفادات کا تکراؤ ہوگا اور آہ چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ جو کچھ بول رہے ہیں اس کو سنیں گے اور نہ ہی ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے یعنی علی زفر کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ نہ ہم سن سکتے اور نہ ہم اس کیس کا ہم اس کو ریکارڈ ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے تو آہ اس پر پھر آہ اب چونکہ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ اس فیصلے کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مانی رکھتے ہیں کیونکہ آہ سابق عزیز عمران خان نے باقاعدہ طور پر کل یعنی جمعہ کے دن جو آہ ایک کال دی ہے احتجاج کی کال دی ہے دی چوک میں اور آہ تمام پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ گھروں سے نکلے اور دی چوک پہنچے اب اسلامباد تو تین چار دن سے پہلے ہی اندر جو اسلامباد جو کنسٹیوشن ایوینیو ہے جو شہرائے بند ہیں آپ کو اگر جانا ہوگا سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ جانا ہوگا تو آپ کو مرگلہ روڈ ہے ان سے وہاں اس پر آپ کو جانا پڑتا ہے اور وہاں بھی تقریباً آپ جب جاتے تو ایک گھنٹہ کم مثلاً آپ کو لگتا ہے تو اسلامباد تو تین چار دن سے پہلے ہی بند ہے تو اب عملان نکال دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان سے اب آج رات سے ہی جو ہے تمام کافلے روانہ ہو جائے اور یہ جو فیصلہ آیا ہے تو اب اس میں شدت اور بھی شاید اختیار کر جائے کیونکہ اس پر اپارٹی کا ریاکشن بھی آئے گا پیٹی آئی کی طرف سے ریاکشن بھی آئے گا اور ظاہر ہے وہ اس کو چیلنج کریں گے اس کے خلاف اپیل فائل کریں گے لیکن جو کل کی جو کال دی گئی ہے جنہ کے دن عمران خان صاحب کے تمام لوگ دیچوک جمع ہو جائے تو اب بڑی حل چلے پورے ملک میں خاص طور پر اسلامباد میں اور یہ توقع ظاہر کی جاری ہے کہ جو لاہور موٹروے اسلامباد موٹروے پشاور موٹروے وہ شاید بند ہو جائے تو میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پشاور جانا ہے نوشیرہ جانا ہے مردان جانا ہے تو کچھ بندوبست کر لیں کیونکہ کل سے تمام جو ہیں وہ موٹروے شاید ہو سکتا ہے کہ بند ہو جائیں تو ناظرین یہ اب جو کیس جو فیصلہ سنایا گیا ہے اب مکمل طور پر اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ترانیم کی جاری ہے اور اس ترانیم کے حوالے سے جو اب وہ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اب باقاعدہ طور پر جو موجودہ حکومت ہے اس کی اتحادی جماعتیں جویں اب پوری طور پر وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان پر ایک انصاف کے ان تمام جو عراقین ہیں ان کو خریدا جائے گا ان پر کوشش کی جائے گی ان پر پریشر ڈالا جائے گا لیکن یہ اگر ہوتا بھی ہے تو کم کم از کم یہ جمہوریت کے خلاف ہے اور آج تو فاروق اچنائک صاحب نے عدالت کو بتایا کہ پوری دنیا میں جو ہے یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ جائز قرار دی گئے وہاں پہ کوئی بابندی نہیں ہے بلکہ یہ تو جمہوریت کو فروغ دیتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں جمہوریت کو فروغ ملتی ہے یہاں پر جب یہ لوٹا کریسی کو اب سرعام جو ہے ان کی اجازت دی گئی ہے تو اب اس پر آب کیا اثرات ہوں گے سیاست پر کیا اثرات ہوں گے اور آ اس ملک کے آئین اور قانون پر کیا اثرات ہوں گے کیونکہ اس وقت آئین اور قانون کی جو دجیہ اُنائی جاری ہیں چیف جسٹس کازی فائز کیسہ صاحب جو ہیں ان پر باقاعدہ مور لگاتے جا رہے ہیں ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے آذر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بار